مولا امام حسین اسلام کے ظہور کے موقع پر جناب جبریل کچھ پیغام لے کیا ہے سیدہ گریہ کرنے لگی جناب رسول نے مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا کی ذات پر صلوات پڑھ لیں بہت بڑا صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بیٹی کو تسلی دی کیا تسلی دی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا اور اسی قوم کا تعرف کر رہا ہوں یہ قوم کے جو مات میں شبیر ہے کرتی یہ قوم کے جو مات میں شبیر ہے کرتی ہر سانس میں دم آل محمد کا ہے بھرتی یہ حق کے لیے زندہ اور حق پہ مرتی کب قوت باطن سے یہ قوم ہے ڈرتی اس قوم پہ سرکارِ رسالت کی نظر ہے یہ قوم تو زہرہ کی دعاوں کا اثر ہے بیوی کی عظمت پر بلند تر صورت پڑھ لیں اللہ اللہ صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد غناب سید امیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بر زہوہ حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مکن ملیک اللہ حجت ابن الحسن صلوات قالے وعلا احبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعت ولیم بحافظہ وقاہدم بناصرہ ودلیلم مہین حتیات اس کے نہ ہو ارزکا تو انمت متعو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف الصدر الحسین بظہور القانم الخجا الہی عظیم عبادت و عمل اپنی باہرکاج قبول فرما الہی بانی مجلس میرے بھائیاں دی محنت خرج خرجات لنگر نیاز بارگاہ امام اچ منظور مقبول فرما الہی ذکر دا صدقہ بانی آمد مرہومین دی مغفرت فرما بیمارنوں سے تکلیتا فرما مالک اس شہر جو تے اپنی رحمات دنزول فرما مالک اس گھر نو امام دیا متقال محمد ذکر نال منور فرما اگر تکلیف نہ سمجھو تھے کہ قدم اگے آجا نظر اللہ نے آجا تھوڑے 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 دوسر مالک پاک سید سلام سلوات آل محمد ذکر عظیم عبادت دی قبولیت واسطے اچھے آوازنا درو بھیجو آل محمد ذکر مرہومین مومنین دی بلندی درجات واسطے سلوات وارث زمانہ دے ظہور واسطے اچھے سلوات نعرے تکبیر نعرے انسالت نعرے حیدری میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں میں آل محمد کریمی لجبالی دس رہا ہوں جو مدینہ آل سید لجبال کتنے ہیں میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں وہ مجھ پہ غر کی طرح احتبار کرتے ہیں اور کرنا علی والے سلوات بڑھوالے محمد ازاد محمد الوالے میری خطاؤں کو کب وہ شمار کرتے ہیں وہ مجھ پہ غر کی طرح احتبار کرتے ہیں عجب خیم نصرت ہے مجلس شبیر امام وقت میرا انتظار کرتے ہیں سلوات آل محمد ازاد ماتمی تشریف فرما ہو ایک ربعی ذہن چاگئے عشق مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں عشق مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں توفے وہاں بھی مجھے انمول دیے جاتے ہیں عشق مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں توفے وہاں بھی مجھے انمول دیے جاتے ہیں عدبہ ہاتھ ماتم کے لئے قبر میں آزاد رہے اسی لئے بندے کا فن خول دیے جاتے ہیں سلوات آل محمد ازاد من کے نکتہ جو کتاب خدا میں رہتا ہے اسی کا ذکر صفح انبیاء میں رہتا ہے میرے مولا علی سردار در فرمانے انا نکتتو تحت البا صحیح فرمیدن بید تلجڑا نکتہ او میں علی ہوں یہ گل سن کے گھورات نہ ہوگئے بن کے نکتہ جو کتاب خدا میں رہتا ہے اسی کا ذکر صفح انبیاء میں رہتا ہے یہ کائنات بنائی گئی ہے پنجتن کے لئے تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے ذکر جبولنا ذکر دیزین بسم اللہ من کے نکتہ کتاب خدا میں رہتا ہے اسی کا ذکر صفح انبیاء میں رہتا ہے یہ کائنات بنائی گئی ہے پنجتن کے لئے تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے ادھا پیان اسی لئے لہد میں فرشتے قفن چومتے ہیں کیوں لہو حسین کا جو خاک شفا میں رہتا ہے سلوات آل محمد ازاد دے بلندوان ماشاءاللہ لا حول ولا قفت اللہ باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام الحمدللہ رب العالمين سم السلام و السلام على الرسول کریم ابل قاسم محمد سلام و علیہ دیبین التاہرین المعصومین المظلومین جنہے مظلوم دی غربت سنانا آئے وہ دیکھ سو میرے پاس سم السلام و السلام على الرحسین الغریب کوشش کرے غریب دی غربت تیاس ہوا جا مظلوم و نرون السلام سم السلام و السلام على الرحسین الغریب آل غریب اچھان شہید المتول المذبوح من القفا جہدہ جرم کوئی نہیں یا حسین یا ظہراب شہید شہید اللہ دنیا دیکھو مجھنا رو لیڑے مظلوم ان رو دیو مولا دی غربت جملے و تادا اگر آنکھیں چھانچ کھڑی یہ تر رہے پاسی سم السلام و السلام على الرحسین الغریب آل آل غریب لکھ شہید مکتول مذبوح من القفا جہدہ جرم کوئی نہیں اگلا لفظ سنے مظلوم دی غربت گڑے وین کر کر رونا سواب سمجھ دیو یا حسین یا زہرہ یا سیدہ اللہ زید جسم ہو غریانا فیل ارل کربلا و حرام ہو اسیران فیل کوفت و شام جدہ پہلی واری آیا ویچ کو فا دے میں مش بلک رہا میری لکھ جان پروان ہو جا وین پڑھ لگا سیزاد اگر وین دی سمجھ جا گی مکان ہو جاسی آدھا پیان جدہ پہلی واری آیا ویچ کو فا دے تے حالا ویر بھین آدھے نالے آیا کیے پروان رکھی باندھ پکیاں نے پیو کی دائے ست قبال اگلہ لفظ سنے وین کر رونا چاہ دے آدھا پیان پہلے ہی کہیں کبھی دا سار چنیا تے پیچھے پچیا سفر دہال علی رو کے فرمین دیں آج کوئی تکلیف نہ ہوئی ہو سی کی تے سفر دہ مان مان میں بسم اللہ نا میری اللہ جان قربان ہو جاوے بس ذکر شروع کرن تو پہلے تسا ازادارا باستے میں جن ایک دعا پہ مگدا مالک ذکر دست کا تسا ازادارا مو قربلا بکھا اکھی نال شاہ جی اوہ جاون دیکھو جتا نیز نال برگ لگ تھا سونی ہائی کیتی مظلومہ ذکر جہائے کرنا وہ ڈس ہوا امام سادق سردار ددس ہویا عمل اکھی نال او جاون کے دیکھو جتا نیز نال برگ لتھن اکھی نال او جاون دیکھو جتا کھڑ کے مخدومہ دی رہی مسلمانوں ہیا کرو میں محمد دی میں سید زادیاں جڑے کربلا دے زوار بیٹھے میرے لفظ دی گواہی دے سو جڑے نہ ہوگے مالک کربلا بکھا وے کربلا تو کوفہ پنجتالی میل منزل کربلا تو کوفہ پنجتالی میل سفر یہ علماء زاکرین راج صاحب ایک جملہ پڑھ دے تساں ازادارہ دے در تو پڑھ دے محمد یہ ممبر حسین میں سیدہ میں نو ذکر دی قسم کسے مقتل دی کتاب جملہ نہیں لبدا کوئی محمد کوئی نہ شاہ جی کوئی اٹھا دی کانتے پلاں ہوئی نہ نبی زادیاں دے ہاتھ پسے گردن بدھ ہوئے بن پلاں نے اٹھ بیجن جی میں سوار ہوئی میں نہیں دست بس بیبیاں سوار ہوئی کربلا تو کوفہ پنجتالی میل منزل شاہ جی پیشی دا ٹیم گی لے کربلا آچ اٹھ ٹرے منزل پنجتالی میل دین لہ دا پیا جڑل پاک مخدوم دا محمل کوفہ دے صدر دروازے تے آکے روک تاریخ دے جملے کوفہ دے مین دروازے تے شاہ جی حضرت مسلم بن حقیل دے سر لٹکے ہایوزال مسلمان ایک ایسا اسلام ہے ایک ایسی مسلمانی ہے پہلے پہلے مولا حسین دے سار علی سان پیچھے باقی شہداد سر تاریخ دے جملے جناب مسلم دیا بند اکھاں کھل گئی جناب مسلم دے بھائی جان لاب حقل مار کی فرمیدن سردار نو کر دا سلام ہوئی جدہ جناب مسلم نے آکے سردار نو کر دا سلام ہوئی تاریخ مل دے میرے مرشد حسین دے سر نے سانگ چھوڑ دیتی یہ حجت خدا ہے یہ حجت اللہ ہے میرے مولاد سر نے پرواز شروع کی تی جناب مسلم دیا کہ پیشانی کمی بوسہ دے کے فرمیدن پرچامنی ہوئی پتران دی کوشش کریں غریب اندی غربت آنسو آجا پیشانی دے بوسہ دے کے پرچامنی ہوئی پتران دی تی ممنون حسین سید احسان ہوندے جائے ہر منگل تے کی تے چولے چاہ کے رہے اللہ اکبر جناب مسلم فرمیدن سردار نو کردہ سلام نو کردہ سلام جدہ بار بار جناب مسلم سردار نو کردہ سلام امام فرمیدن مسلم تی دیا دیا دار دار مسلم تی پتران دار مسلم تی جوڑی دار اللہ اکبر جناب مسلم دیا خور وسیع امام فرمیدن مسلم روندہ کیوں ہیں سردار روندہ ہی واسطے پیان کیوں گھن اے زینب بازار آمیج میں کو دست دین دہا دی مق نسل دی گل سی دی اے شریف بیٹھے تخت دی تیسری پوڑی تے سنیری تش تش علی اکبر دے غریب باب دا کٹا ہو یا سار علامہ سید محمد باکر میں عجیب جملہ لکھے علی گدن اس ظالم ابن زیاد لین دے ہاتھ خیز ران دی چھڑی مقتل دے جملہ ہو رہے میں نہیں پڑھ دا بارہ میں تو معافی منگ لو گیندہ پیان حسین دے لبہ تے لین دا پی آدھ پی حسین تیرے لب کتنے سونے حسین تیرے دندان مبارک کتنے خوبصور تے جدا تری دی دفعہ لین نے چھڑی بلند کیتی ہے نا جو مظلوم دے لبہ تے لامہ اچانک فضا نے کمر صدی کی تی جھٹکا دے سفید وال مہ تو ہٹائی حقل مار کے دی یبنا زیاد او کمی نا ہون ان اللبان تے چھڑی نہ لاؤ تن کی رب تے میں جان دیا مدین اللبان محمد جم جم لائی تھ اللہ حسین اس ظالم دے شاہی ہاتھ رک گئے آج میرے دربار اچھ کوئی شیعہ ہوئے اپنے مدینہ سردار میری عباد ہی دیکھ جتے گل کیتی اچانک مج میں دو سپاہ اٹھیں دن دور نہ تیرے زندان اچھ شیعہ موجود اچھا دی جو لے دربار نکلیں بزار عبور کی تن بزار عبور کر کے علماء ایک دن اس زندان چائن جڑا زمین سولہ پوڑیاں تل لے آیا اگر کوئی زوار بیٹھے تو زندان دروازہ کھولے انے دٹھنے ایک کونے میں سیدہ منن والا بیٹھے تو کڑیاں بیڑیاں وچھلا چاہ رہے میلہ مام سر کپڑے پھٹے ریش ودی زانو ملند زانو تشاہ جڑیاں والے حت حت تھا سر ساون تبدل زمین تلوڑی مطد تساہ کو اپنی قید یاد کر رہو دے نہیں دشمن دے دشمن سپای یاد نصر سنے رو رو کے پیاد اکبر دا بابا تدوا دا میں نو کر نال آج دی ملاقات دا ہائی کوشش کرو مظلوم دی غربت حضور جانے مولا میں نو کر تو کوئی غلطی مولا شرف زیارت نے بخشیا انہ سلام کی جواب مل کیوں آئے مختار تنو ابن زیاد تر بارج گل کیڑا زادار جن دی ہنج نہیں آن دی شاہ جی تو کڑی امیڑی اکن کی اٹھ تی مد تک تو باب آج عرص دے باب مختار دا گزر بازار کوف جو لوگا نے زرک برک دے لباس پائیو مبارک مبارک دیا صدائی بلند سپائیاں دے پاسے دے دے میں اجازت دے دے یہ میرے شہر دے لوگا میں نکل پچھا جو آج کیڑی عید دے دے تو سا کیوں بے تہاشا خوش سپائیا دے مختار نے نہ پچھ ایسا تین دست دیا تین پتہ کوئی نہیں حکومت دا ہوئے دعا مگتا ہوئے در بار دو ٹر پہ ممبر حسین مجلس حسین اتنا دعائیں قبول ہو نہیں جیڑی دعا حج اکبر تے قبول نہیں ہو دی مولا حسین دی مجلس کبول ہو دی بزموگی تمہید مین پڑھ لگا دربار دا مین دروازہ آئے مختار دا ابھی عبیدہ دا پتر مختار سکھ آگئے ہر کے آواز دے نا سنے مختار آگئے پرجیم اونو محمد دی مانے نا سنے حج انہیں کہیں نہیں سنے جناب فضہ فرمین دن میڈی کان دے متھا لگ علی دی آلی آدھی دا این دیا تیز حی اللہ اکبر زین نفدیاں فضہ پچھا تے مو کر دی یا بنت فاطمت زہرہ آدھی بطول دی نوکر مر ونی رو دی کیوں ہیں پاک مخدومہ رو کے فرمین دے نما اما او اللہ تیری دعا جلدی سن دے مدینہ پانچ تن پاک دی دعوت کیتی آئی ارش تو کھانے تیری دعا دا صدقہ اما آج ہیک دعا دشمن دے دربارج میں زین کیتے مانگ چاہ سین میں دعا مانگ تن علی سردار دی آلی دی تن اول العمر دی تن سین دعا تن مانگ میں آمین آدھی اللہ تیری مشکل حل کر اسی مخدومہ رو کے فرمین اما میں غریب ہوگی اما میرے بھیرا مارے گئے اما میرے چادر لٹی گئی اچھا بی بی کیڑی دعا مانگ بس مگ گئی تمہید مین پڑھا لگا مظلومہ دی غربت بی بی کیڑی دعا مانگ پاک مقدومہ رو کے فرمین نمہ دعا مان زمین فٹ ونجے میں زین عدمر مان خوشش کرے مظلومہ دی غربت آنس کو آج زن کی دن نہیں پتہ موڑ تے مک جا اللہ گوائے فرزاد رومان دعوال ہور بلند رو رو کے پیاد دی علی دی کربلا دے جنگل غازی تے حسین جے بی رام مار گئی موت نیم گی غازی تے اکبر جے اب آج جے بھرا مار گئی اکبر جکہ سمجھے پتر مار گئی موت نہیں مگ یار آج دی را پارے دے دی رہی چادرہ ہوتی گئی موت نہیں مگ بی بی ہون کے ری نمی مصیبت آگئی یہ ہون موت کیوں مگ دی اللہ گوائے آلی آج رو ان تکلیفہ کربلا زیادہ آئے مسائد کربلا زیادہ آئے لیکن تیری قسم کربلا میں جانن والا کوئی نہ پہچانن والا کوئی نہ او دربار کے دروائے تی موت کیوں منگی مخ کار پھر آپ آگ دے میں بھی چادر ہی مرحبا مرحبا مکہ مدلس مختار سامنے آگے ایک کبینہ دے مختار مانگ میں دی خوشی دا روز کے ریش مانگ مختار آگے کچھ بھی نہ مانگ دا ایک گھوڑا چھتے میں سنے کربلا میرا مرشد حسین آگی آگے مولا دے قدم چم کی ہونے والا زیادہ ظالم مختار سفر نہ کر تینوں تیرا پیر حسین اسے جا ملے مختار حیران ہو کہ تین کمینے دا نجس دربار میرا مولا حسین گھبر نہیں ملے مختار 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 قریب آئے اس کمینے ہتھ نال ام نال اس تیز رام دی چھڑی نال مہ تر مال ہٹائے اگل مار کیا سنیان تیرا پیر حسین مختار دیکھ کیا نہیں نہیں یہ میرا پیر نہیں اندھی ریش جرے خون اندھ رکھ سارا تنیل کال داغ نگید یا ظلف رلی یا ملی یا ہو یا کڑا زادار جبی ہن نہیں آگی ظالم مد ہے کوئی مد دربار جڑائے سر دھو گے نا ایک عبداللہ نامی مومن لکھ بیٹھا اٹھی کیا دے بسم اللہ میں دھو گے نا بسم اللہ پڑ کے تشتی جو سر چایس ہانا لائیس جو لکا کے تورپی اے اس جا جوا کے گزرے ہی جتھا علی دیا دیا رو یا جڑے بیلے نا لکھ زینب دیا کلائی اما اس مومن آق آرام لار دوسی آواز آدھے اس نو کے رب تہ کی میں سر دھوڑا ہے انہو دھوڑا یا کو جان دیئے یا ہی دیمہ زہر دیئے موکی مجلس آخری جملہ سر چاہ کے مومن درواز دیائے دکل باب کی تاس مومن آز درواز اکھل عبداللہ اندر داخل ہوئے بیوی عقل مار کیا دی عبداللہ جے گوش کھنر گیا ہیں تا کوئی اور کپڑا لے گیا ہوئے اے سارے کپڑے تھراب کر رہے ہیں میں نو ذکر دی قسم مومن دی دھانے کل گئی عقل مار کیا کبردار زبان دراز نہ کر گوش نہیں بطول جے پتر سار کے نا اللہ اللہ اللہ